اور سب نے یہ کہا کہ جب پاکستان آپ آئیں یہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو جب وہ آئے تو سب وہ جنرل ضیاو الحق سے ڈر ہوئے تھے کوئی بھی ملنے نہیں جاتا تھا تو میں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک میں ملوں گا مگر انہوں نے ایک بات کی کہ ایم ایم آل موست افیمیل گرل ہوں تو مجھے مناسب نہیں لگے گا کہ میں آپ سے ملوں تو بہتر ہوگا کہ پہلی مرتبہ آپ مجھے ملنے گا میرے گھر پہ اور دوسری مرتبہ میں ملتان آپ کے پاس آگے میں نے کہا اگریڈ اب میں ملنے گیا ان کو پہلی دفعہ جو پہلا سوال ان سے مجھ سے پوچھا what are you by horoscope تو میں نے کہا I'm a gemina تو مجھے کہنے لگے I'm a gemina too what is your date of birth میں نے کہا 9th june تو وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگے I'm obsessed by this number 9 وہ جو کام بھی کرتی تھی وہ نو تاریخ کو کرتی تھی اگر وہ پاکستان آئیں بھی اتھارہ کو آئیں 8 and 1, 9 اور اگر شہادت بھی ہوئی 27th اور ہلکہ بھی ان کا جو تھا 207 تو وہ somehow بہت obsessed تھی تو مجھے کہنے رہے گی کہ ایک گنانی صاحب آپ کا resignation میں accept نہیں کرتی میں نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ سے نہیں ملوں گا کیونکہ I can't be a turn quote کہ میں آپ سے بھی ملوں اور ان کے ساتھ بھی ملوں either I'm with you or I'm with them انہوں نے کہا اوکے جب جونیجو صاحب جائیں گے امریکا then I'll use your resignation in the meanwhile آپ ایک کام کریں you meet ڈکا خان and you meet فروک لغاری میں نے کہا میں نہیں ملوں گا کہتے کیوں میں نے کہا پہلا resignation accept کریں how can I meet your party while sitting in the muslim league تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے I'm going upstairs to change امریکن ambassador آ رہا ہے تو you make up your mind to meet them جب واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ have you decided American no I'll not meet them accept my resignation تو کہنے لگیں you're very stubborn تو میں نے کہ you're a gem and I too تو اس میں میں یہ جو ہے کہ یہ غلط policy میں نہیں کر سکتا انہیں کہ okay I'll take a decision later میں نے کہ baby there are three types of people in the world lover of honor lover of wisdom lover of wealth and I'm of the first time as long as you respect me I'm with you if I'm not respected I'm the closest to my family سپیر سپاگاڑ می خالو اگر ان کو چھوڑ کے میں آ رہا ہوں تو اگر مجھے فیل ہوا سیاست میں عزت ہوتی ہے اگر وہ فیل ہوا تو I will not be with you تو انہوں نے کہا نہیں you will always be respected تو she respected me throughout ابھی آپ نے دو تین ان کے واقعے ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں اس میں دوکٹر فیمیدہ مرزا صاحبہ you called ڈاکٹر ڈاکٹر فیمیدہ مرزا صاحبہ تو یہ اور میں کٹھے 18th اکٹوبر 2007 ہم ٹرک پہ کھڑے تھے I was on her right and مقدوم امین فیم صاحبہ was on her left مجھے ایک میسیج آیا from KPK اور انہوں نے کہا کہ اب سنسٹ ہونے والی ہے the things are not good اور آپ فوری طور پر وہ بی بی کا نہیں سوچ رہتے ہیں وہ میرا سوچ رہتے ہیں اب فوری طور پر یہاں سے ہٹی ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا anything can happen anytime میں نے بی بی کو کہا can you read without sunglasses انہیں کہ yes I can read میں نے میسیج دکھایا تو انہوں نے نحید خان کو بلایا کہ مقدوم صاحب سے یہ ذرا بات کریں اس نے give me half an hour تو وہ strong room ہوتے نیچے ٹرک کے تو in the meanwhile انہوں نے جب وہ ready ہوا تو انہوں نے مجھے کہا یوسف میں جا رہی ہوں یہ میری چادر ان کو پہنا دیں اور ان کو اپنے ساتھ کھلا کھا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے جب زیادہ روشنی آتی تھی تو ان کو میں کہتا پیچھے چلی لیا اور جب روشن نہیں ہوتی تھی ہم کھڑے رہتے تھے آپ کے کندوں پہ اس دوران میں بوم بلاسٹ ہوا ابھی ہم بھگدر مچی تو دوسرا ہو گیا اور رحمان بابا میں کہتا ہوتا ہوں ان کو رحمان ملک جی ہاں تو اس دے گا سب لیٹ گئے جب ہم لیٹے وہاں ٹرک کے اندر تو وہ جو کارپٹ تھی اس کے اندر سے چنگاریاں آگ کی نکل رہی تھی دوسری رفعہ جب پھر بلاسٹ ہوا تو ہم پھر لیٹ گئے جب میں لیٹا تو میرے اوپر بہت سے لوگ چاڑے گئے اترنے کے لیے ٹرک سے تو میں نے کہا بیسے ہی تو جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ میں سب ترائے ٹرک کے ایک ہوتی ہے جہاں سمان اٹھا کے لے جاتے ہیں پتری سی سیڈی ہوتی ہے میں وہاں سے اترا جب نیٹے آیا تو مجھے پولیس نے اپنی جیپ میں بٹھا لیا میں نے کہا بی بی کا انہیں کے وجہ چکے ہیں میں بی بی کو لینے بھاگی تھی میں فوراں بی بی کو لینے اس وقت سب نہیں میں نے ان کو بتایا کہ وہ ان کی چادر انہوں نے ان کو پہنا کر میرے ساتھ کھڑا کر دیا جا تو جب میں نیچے اترا تو مجھے پولیس میں نے ادھے کہ آپ کو کہاں لے جائیں میں نے کہا مجھے بلا بل ہاؤز لے جائیں میں چلا گیا مہا اب بی بی اکیلی بیٹھیں تو انہوں نے میرے لیے چائے بنائی ہم بیٹھے رہے ٹی وی آن کیا تو خبریں آنا شروع ہیں کہ دو لوگ فوت ہو گئیں شاہد شہید انہیں پانہ دس پندنہ بیس وہ کرتے کرتے وہ تو ہنڈرڈ سے بھی جی خواس کر گئے بینظیر بھٹو شہید کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان سے میری رفاقت بائیس برس کی ہے بھٹو خاندان نے جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیہ دی ہیں سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کا بینظیر بھٹو شہید کے سال کے راہ کی تقریب